اسلام علیکم ایڈوائز ایسوسیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ شائستہ یوسف آج میرے ساتھ موجود ہیں گھومن ایسوسیٹس کے سی ای او آدل خلیل گھومن ان سے ہم پرٹیکلرلی فیز ایٹ ایکسٹینشن کے بارے میں بات کریں گے ویسے تو ایڈوائز ایسوسیٹس کی گزرشتہ ویڈیوز میں ہم فیز ایٹ ایکسٹینشن کے بارے میں بات کرتے ہی رہتے ہیں لیکن آج ان سے پرٹیکلرلی ہم اسی بارے میں بات کریں گے اسلام علیکم عادل صاحب کیسے ہیں میں ٹھیک ٹھاک ہوں اچھا انویسٹمنٹ کے پوائنٹ اف یو سے فیز ایٹ ایکسٹنشن ہم سب دیکھ بھی رہے ہیں املی طور پر کہ یہ ایک بڑا ہاٹ کیک ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جی اس بارے میں میں یہ ہوں گا کہ کمپیرٹیب لی اگر آپ پرائز رینج کو دیکھیں کم پرائز میں یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے پانچ ملہ لکھ اپ لات اگر آپ لینا چاہیں اپروکسیمیٹلی پندرہ لاکھ سے پلاس مینس آپ کو مل جاتا ہے دس ملہ لکھ اپ لینا چاہیں تو اپروکسیمیٹلی ٹوینٹی فائی ف لائک کی رینج میں آپ کو مل جائے گا اگر آپ کنال بے آتے ہیں تو وہ اپروکسیمیٹلی فورٹی سے ففٹی کی بیٹوین آپ کو مل جائے گا جو کہ کم رینج میں بہت اچھا پروجیکٹ ہے اوورال دیکھا جائے اگر دوسرے پروجیکٹ تو دیکھا جائے بہریہ کے تو اس ٹائم میکسیمم پرائیس پہ جا چکا ہے ٹھیک تو کیا ریکمنڈ کریں گے کتنے سائز کا پلوٹ جو ہے وہ آپ ریکمنڈ کرتے ہیں پانچ مرلے کا دس مرلے کا یا پھر کنال دیکھا مہم یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پرائیس رینج اگر آپ کے پاس رینج ہے تو آپ کنال کی طرف بھی آ سکتے ہیں یہ ایک ویسی لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ کنال کا پلوٹ کم بکتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی بہت ساری کیوریز ہیں مرکیٹ میں کنال کے پلوٹ کی کوئی اویلیبیلٹی نہیں ہے تو دس مرلہ بھی آپ لے سکتے ہیں پانچ مرلہ بھی لے سکتے ہیں دیپینڈ کرتا ہے آپ کی پرائیس رینج پر میں تو تینوں کو ہی ریکمنڈ کروں یعنی اکسر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کنال کا پلوٹ لیں گے تو وہ بکے گا نہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ یہ تاثر غلط ہے بالکل غلط ہے کنال کے پلوٹ کی ابھی بہت سی کیوریز ہیں مرکیٹ میں اویلیبیلٹی نہیں ہے لیکن جب پراپٹی کا ریٹ بڑتا ہے تو وہ سپیسیفک کسی ایک سائز کا ریٹ نہیں بڑتا پانچ ملہ کا بھی بڑے گا دس ملہ کا بھی بڑے گا کنال کا بھی بڑے گا ایسا نہیں ہے کہ دس ملہ کا ریٹ بڑے گا تو دس ملہ کا بڑے گا کنال پانچ ملہ اور جتنے بھی سائزی ہیں وہ سب گروہ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایک ساتھ میں تو ابھی مزید انویسٹمنٹ کی گنجائش آپ دیکھ رہے ہیں فیز ایٹ اکسٹنشن میں میں بالکل ابھی رائٹ ٹائم ہے انویسٹمنٹ کرنے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ٹائم چال رہے نا انویسٹمنٹ کے پائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے کمپیرٹیوی جو دوسرے بلاکس ہیں وہ پیک پرائس پر جا چکے ہیں کوئی بھی پلات آپ کو جس کی رینج کم ہے اور اس کے پاس کم پیسے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تو اس کے لیے فیز ایٹ اکسٹنشن ایک مناسب اپرشنیٹی ہے کہ وہ وہاں پہ انویسٹ کر سکتا ہے دیکھیں کوئی بھی پروچیکٹ جو دیویلپمنٹ کے پروسس میں ہوتا ہے اس کے گروہ کے چانسی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جب وہ پلات دیویلپ ہو جائے گا اس کی پھر مارکیٹ میں پرائز ویلیو بھی جو دوسرے بلوکس ہیں جیسے ایٹی اور سیمیٹی کی رینج میں بھی آپ کو پروٹ ملتا ہے فیز ایٹ میں دس مر لے گا مینیمال تو اگر ادھر آپ کو کمپیٹیو لی دیکھیں تو ادھر آپ کو ٹوینٹی فائیب سے تھرٹی کی رینج میں ملے گا جو کہ آئندہ آنے والے دو سے تین سالوں میں اسی پرائز رینج کو میچ کرے گا یہ میری پرڈکشن ہے ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے اس میں کافی زیادہ چانسز بھی ہیں لیکن بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ ہوتی ہوئی ابھی نظر نہیں آرہی تو ڈیویلپمنٹ کب تک مکمل ہوگی اس کی دیکھیں مہم ڈیویلپمنٹ کا کام بہت سپیڈ سے جاری ہے سائیڈ پہ کل بھی میں گیا تھا بہت سپیڈلی کام ہو رہا ہے ڈیویلپمنٹ کا اور فردر ٹو سے تری ایرز میں یہ ڈیویلپ ہو جائے گا مکمل ڈیویلپ ہو جائے گا مکمل ڈیویلپ ہو جائے گا چکری انٹرچینج اور ادھر سے آپ روات ٹی چوک یعنی کہ یہ دونوں کو جیٹی روڈ اور موٹر بے کو اپس میں اس کا بریج ہوگا جو کہ اس کے ساتھ سے بالکل گزر کے جائے گا اس کے بننے سے اس کی پرائز میں بہت زیادہ فرق ہے تو کب تک مکمل ہوگا یہ رنگ روڈ رنگ روڈ کا نیکس ٹو منت میں افتتاہ ہونے جا رہا ہے یہ گورنمنٹ آفیشل کی طرف سے یہ نیوز آئی تھی نیکس منت اس کا افتتاہ ہونے جا رہے رنگ روڈ کا اچھا انویسمنٹ کے پوائنٹ سے آپ نے کہا کہ یہ بہترین اوپرچونیٹی ہے کیونکہ بہت کم پیسوں میں آپ کو ایک بڑی اچھی جگہ جو ہے وہ مل سکتی ہے لیکن اگر کوئی خریدنا چاہے وہاں پر جگہ رہنے کے پوائنٹ افیو سے ریزیڈنس کے پوائنٹ افیو سے تو کیا ابھی وہ وہاں پر خریداری کر سکتا ہے رہائش کے لئے دیکھیں مہم ابھی وہاں پر ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی وہ پلوٹ لے سکتا ہے اور جب وہ پروسس کمپلیٹ ہوگا ڈیویلپمنٹ کا اس کے بعد وہ پوزیشن ناؤنس کر دیتے ہیں کہ ابھی ہم نے ڈیویلپمنٹ پوری کر دیا اس کے بعد وہ پوزیشن آپ اپلائی کریں گے اس کے بعد پھر آپ گھر بنائیں گے یہ اپروکس میٹلی ٹو سے تھری ایرز کا بھی پروجیکٹ ہے لیکن اگر آپ پرائز رینج دیکھیں اگر آپ ابھی فوری طور پر گھر بنائے والا پروڈ لیں گے نا فیز ایٹ پر وہ آپ کو ملے گا منیمم سیونٹی سے ایٹی لیک روپیز کا یہ آپ کو ملے گا ٹوینٹی فائی سے تھرٹی لیک روپیز کی ریج میں تو اگر آپ دو سال کا ویٹ کریں گے ایک تو یہ اس پرائز ریج کو میچ کرے گا دوسرا یہ ہے دو سال میں آپ کی جو ہے نا وہ ڈیویلپمنٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا رہنے کے پوائنٹ آف ویو سے تو ابھی میں رکمنڈ نہیں کروں گا کیونکہ ابھی وہ ڈیویلپمنٹ کے پروسس میں ہے ابھی انویسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بیسٹ آپشن ہے کیونکہ اس میں ابھی جو پرائز رینج ہے وہ بہت میں بار پر دیکھیں پرائز پر اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ اس پرائز میں اور آپ کو کسی سسائٹی میں کوئی پرارٹ نہیں ملتا اگر آپ دیکھیں دس ملے کا پرارٹ آپ کو پچیس سے تیس کی رینج میں مر رہے تو اپروکس میٹلی ڈھائی سے تین لاکھ رپی مرلہ یہ بنتا ہے جو ورلڈ کلاس سائٹی ہے جہاں پہ کسی چیز کا کریسیز نہیں ہے لائٹ کا کریسیز نہیں ہے گیس کا کریسیز نہیں ہے پانی کا کریسیز نہیں ہے ایچ این ایویٹھنگ ورلڈ کلاس سائٹی ہے تو آپ پنڈی یا کسی اور سسائٹی میں کمپیرٹیوی لیو دیکھیں تو اس پرائز رینج میں آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی اور دیویلپمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو فیز ایٹ ایکسٹینشن فیز ایٹ کا ہی پروجیکٹ ہے یعنی کہ یہ فیز ایٹ کی ایکسٹینشن ہے جیسے آپ وان ٹو سکس میں دیویلپمنٹ دیکھ رہے ہیں یا فیز ایٹ اور سیون میں دیویلپمنٹ دیکھ رہی ہیں ڈیفنیٹلی فیز ایٹ ایکسٹینشن میں بھی وہی دیویلپر ہے بہریہ کا ہی پروجیکٹ ہے اور اسی نہیں دیویلپ کرنا ہے اور ایسا ہی ہوگا اچھا آدل صاحب لاسٹلی بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ ایکسٹینشن کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر اس کا جی بہت برائٹ ہے وان ٹو سکس اور فیز ایٹ اور فیز سیون کو اگر آپ دیکھیں وان ٹو سکس جب دیویلپ ہوا تو اس کے بعد فیز سیون اور فیز ایٹ دیویلپ ہوا تو وان ٹو سکس سے زیادہ امپرویمنٹ فیز سیون اور ایٹ میں آئی تھی کیونکہ یہ وہ پہلا پروجیکٹ تھا بہریہ کا ملک صاحب کا اس کے بعد انہوں نے اس میں جو ان سے خامیہ رہ گئی تھی انہوں نے اس فیز ایٹ اور سیون میں اس کو امپرویف کیا اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیز ایٹ ایکسٹینشن فیز ایٹ سے بھی اچھا پروجیکٹ ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے تین سالوں میں دو سے تین سالوں میں یہ فیز ایٹ ایکسٹینشن ایک تو فلی ڈیویلپٹ ہوگا اور فیز ایٹ سے زیادہ آپ کو یہ اس میں ڈیویلپنٹ اچھے طریقے سے نظر آئے گی انشاءاللہ تینکیو سو مچ عدل صاحب فور یور ٹائم فیز ایٹ ایکسٹینشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوالات آپ کے ذہنوں میں تھے خواہ وہ انویسمنٹ کے پوائنٹ سے ہو یا پھر ریزیڈنشل پلوٹس کے حوالے سے ہو ہم نے کوشش کی کہ وہ تمام سوالات جو ہیں ان کے جواب ہم دے سکیں اسی کے ساتھ مزید کسی بھی معلومات کے لیے آپ ایڈوائز ایسو سی ایٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں ایڈوائز ایسو سی ایٹ کے یوٹیوب چانل کو لائک ان سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبان